آپ کو لگتا ہے آپ کو مخصوص نشستیں ملنے گی؟ ضرور ملنے گی انشاءاللہ کیونکہ ایک سپریم کورٹ کڈیسی ہے؟ زور تو پورا لگا ہوا کہ آپ کو نہیں ملنے گی؟ خواہش ہے اس کو سمجھ نہیں ہے میں نے تو آج بھی کہا ہے میں آج صحابی میں تھا ایک بار اس میں بار میں نے دیکھا آپ کا خطاب میں نے کہا کہ جتنا یہ نظیر طاہر صاحب جو بہت ہی دیمی انداز میں بولتے ہیں اچھے طریقے بولتے ہیں لیکن وہ تاریخ میں جو اپنی لیے سب بنا رہے ہیں نا شاید وہ اپنا استعبود رہا تاریخ کر رہے ہیں ابھی انہوں نے تجویز دیئے کہ کسٹیٹیوشل وہ بنائیں سپریم کورٹ بنائیں یہ آپ کو بتا ہے یہ چارٹ آف ڈیموکرسی میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آئینی سپریم کورٹ علیدہ اور یہ اپلیٹ کورٹ جو ہے وہ دو سپریم کورٹ پھر تو پارلیمنٹ کو پارک کرو اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ پر کیا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے آئین بنانا قانون بنانا یہ تو ہاں عدالت کا کام ہے تشریح کر رہا ہے اگر کئی کنفیجن ہو تو کئی کنفیجن ہو اس کو ایکسپلین کرنا یہ تو بلکل میں سمجھتا ہوں کہ عظم نیرتار صاحب نے جو اینف پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے بلکل بجے لگتا ہے تبھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں عظم نزیر طارد صاحب نے کہیں یہ وہ آئینی ترمیم کی بھی ایک بات کر رہے تھے ایک اور آئینی ترمیم کی بات کر رہے تھے آپ لوگ اب لے کے آ رہے ہیں ریفرنس ٹیف جسس پاکستان کے خلاف نہیں کوئی ڈیسیجن نہیں ابھی سونا تھا فیصلہ ہو گیا باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ چیپ ایرکشن کمیشنر کے خلاف ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے باقی کوئی نہیں ہے میں آپ کو میں آج آپ کی جو یہ پروگرام کی توسط سے آپ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ابھی جو میں آ رہا تھا کہ پی آس پر تو ہمارے ایمین ایس سے میٹنگ ہوئی پنجاب کے کافی ایمین ایس ہیں وہاں بڑی پریشانی ہیں اور میں نے بات کی تھی پھر انہوں نے اس کو مزارک بنایا اور وہ یہ ہے کہ تین قسم کی آفرز ہو رہے ہیں ایک آفر ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے نا بطلی جتنے آپ کو پیسے چاہیے پیسے نہیں چاہیے تو آپ جو ہے نا مزارت لے جس منسٹی کو لینے چاہتے نہیں ہے تو پھر نیپ اور انٹی کرپشن کیلئے تیار ہو جائے یا ایف آئی ای کے مختلف کیسے آپ کے ایمین ایس پر جاب کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے اور ایون یہ ہے کہ جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں لیکن آپ نے تو جمع کر دی ہے میرے خالق آگستار آپ کیا ہوگا آج جو ہے نا جو رسیدے بسیدے وہ تو ساتھ لے کے گئے ہیں نا رسیدے وہ لے گئے ہیں میں نے آج سنا شاید کہ آپ نے جمع کر دی ہوئی تھی ہنڈر پرسنٹ جمع کی ہے ہنڈر پرسنٹ ہم نے جمع کی ہیں ایک دو کل پہنچ جائیں گے ایک ابھی یہ رابطہ نہیں ہے رابطہ کس سے نہیں ہے فتیانہ صاحب سے ان سے رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہے پریشانی بڑی ہے آپ کی پارٹی میں فتیانہ صاحب نہیں آنا حالکہ میں نے سنا ان کی بیگم صاحبہ نے تو چھوٹی سیٹ پر دے دی ہے پیپر اپنا وہ اچھا میں مجھے اس کے پتہ نہیں لیکن میں اس کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے پارلیمنٹ لاجز ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں ہمارے ایمین ایز وہاں بھی نہیں جا سکتے ادھر اس کو دمکھایا جا رہا ہے اس کی پیچھا کیا جا رہا ہے مجھے ایک باہ بتائیں جو آپ نے کہا کاغذ اٹھا کے لے گا کیا آپ نے جو لیگل پروسس کرنا تھا وہ مکمل کر لیا ہے کر لیا ہے اب اس میں تو کوئی کوئی ٹینشن کوئی پربلیم نہیں ہے سو انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دی ہے ایفیڈیوٹ جمع ہو گئے دیکھو اس کے ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اس کے رسیدے بھی لی ہیں آج جو وہ کیا ہے تو پنجاب کی جو ہمارے ایفیڈیوٹ سے وہ لے کے گئے ہیں اور جو ہمارے رسیدے مسیدے تھی وہ لے کے گئے ہیں مطلب اس کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ کو غائب کریں ویسی دنیا کی تباشا دیکھی گی نہیں کیا سوچے گی یہ پاکستان کس طرح چلایا جاتا ہے اس دنیا نے آٹھ فروری کے الیکشن سے پہلے تماشا دیکھا نا لوگ نومینیشن پیپر لے کے جا رہے تھے کوئی اٹھا کے بھاگ جاتا تھا تماشا کو پہلا تماشا تھوڑی ہے یہ پھر کم از کم انہوں نے بہتر طریقے سے کام کیا کوئی لیگل کمر تو ہے باہر کھڑے ہوتے تھے لوگ اور آپ کے کانس لے کے بھاگ جاتے تھے اور ویڈیوز بان رہی ہوتی تھی اس نائی پہ بھی یہ تو اس ملک کو تماشا تو ہم نے بنائی دیا سو آپ آخر میں مدد ہے آپ کو کیا پریشان آنے والی دنوں میں سب سے بڑا چیننج طریقہ انصاف کے لیے کیا لگ رہا ہے دیکھیں طریقہ انصاف میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی جا رہے ہیں شکر ہے اچھا پہلے نہیں تھے نہیں میں دیکھو ایک جب آپ کے ایک اوپر جو ہے نا ایک مشکل ٹائم آتا ہے نا تو آپ کی ڈیلشپ گرو کرتی ہے یعنی میں بتاؤں نا آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اللہ کے ذات کے علاوہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے بس صرف اللہ کی ذات کا یہ انسان جو ہیں نا جو آپ کو اتنا بڑا بڑا دکھاتے ہیں میں نے ان کے رونے دونے دیکھیں میں کیا کہوں کہ وہ بس اشاروں میں آپ کیلئے کافی ہے دیکھیں انسان کوئی بڑا نہیں ہوتا یہ جب طاقت میں جاتے تو یہ خدا بن جاتے پر غون بن جاتے سو آپ کو لگ رہا ہے ویسے آنے والے دنوں پر مشکل بڑھ سکتی ہے آہا دیکھیں یہ کوشش کر رہے ہے کہ بلک کو خود دیسٹیبلائز کریں ملک میں جو انارکی پہ لائے ہم آلات کا مقابلہ کریں گے لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی بریکٹ میں بلکل یہ جیل میں ڈالیں بسم اللہ ڈالیں گرفتار کریں بسم اللہ کریں لیکن ہم جو بھی تحریک چلائیں تحریک چلائیں گے برپور عوامی ممنٹ چلائیں گے کے اندر رہتی ہوئے اور پرابند تحریک چلائیں گے کوئی رابطے شابتیں ہیں ویسے آگے پیچھا نہیں کوئی نہیں ہے کوئی رابطہ نہیں ہے کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ ہم بس اب ایک انشاءاللہ الائنس ہمارا بہت بڑا بن جائے گا اور جولائی جولائی میں ہم ایک پورا بتا لیں گے اور ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز مولانا صاحب کے آخر میں بتا دیں کہ مولانا صاحب کے کتنے قریب پہنچے آپ لوگ کافی پہنچے کریں اس صیفے دینے کا کوئی پروگرم ہے اس صیفے دیں گے قومی اسیمبلی سے نہیں 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 دیکھو مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ آپ تیار رہے ہیں جو بات ہوئی ہے نا میں جو سمجھتا ہوں نا مطلب اس نے ایک اور بات کیا جس طرح اس کو پیش کیا گیا میں صرف اتنا کہتا ہوں ہم ریڈکشن چاہتے ہیں اور ریڈکشن پہ اس کا بھی موقع پہ ہمارا بھی موقع پہ ہے ہم اس حکومت کو ایک ناجائز حکومت اور اسیمبلی کو ایک ناجائز اسیمبلی سمجھتے ہیں اس کا موقع پہ اور امان موقع پہ ہی ہے لیکن یہ بتائیں نا صرف جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اسیفے دیں گے اسیفہ ٹیبل پہ نہیں ہے اس وقت نہیں اس وقت تو ٹیبل پہ نہیں ہے اس نے بات جو کہنے کی مقصد تھا اس کا وہ خود بھی ایکسپلین کر سکتا ہے اور میں نے اس کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے کہ مطلب پی ٹی آئی بہت بڑا کر رہی ہے کہ اس کے پاس اتنی بڑی منڈیٹ بھی ہے پھر بھی ری الیکشن کی بات کر رہی ہے ہاں کیونکہ ابھی تو وہ دو تے ایک سریح چاہتے ہیں آپ اسیفے دیکھے باہر جائیں گے وہ دوبارہ الیکشن کرائیں گے پھر آئینی ترمیم پہ آئینی ترمیم ہو رہی ہوگی کیا مولانا اور آپ اکٹھے کے یہ ایک سٹیج پہ نظر آئیں گے انقریب یا ابھی یہ ممکن نظر نہیں آ رہا دیکھیں ہم کوچھ کر رہے ہیں کہ بہت مختیات سے چلے ہمارے درمیان غلط پیمیاں کہ تھی جد جد کریں گے